پہلا شمویل ادھیار سولہ کلپد تئیس اور یہوہ نے شمویل سے کہا میں نے شاول کو اسرائیل پر راجی کرنے کے لیے تجھ جانا ہے تو کب تک اس کے وشے میں ولاب کرتا رہے گا اپنے سینگ میں تیل بھر کے چل میں تجھ کو بیت لہمی یہ شک اپاس بھیجتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے پتروں میں سے ایک کو راجہ ہونے کے لیے چنا ہے شمویل بولا میں کیوں کر جا سکتا ہوں یدھی شاول سن لے گا تو مجھے گھات کرے گا یہوہ نے کہا ایک بچیا ساتھ لے جا کر کہنا کہ میں یہوہ کیلئے یگی کرنے کو آیا ہوں اور یگی پر یہ شک و نیوتا دینا تب میں تجھے جتا دوں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے اور جس کو میں تجھے بتاؤں اسی کا میری اور سے ابھی شک کرنا تب شمویل نے یہوہ کے کہنے کے انسار کیا اور بیت لہم کو گیا اس نگر کے پرنیے تھر تھراتے ہوئے اس سے ملنے کو گئے اور کہنے لگی کیا تو مطربہو سے آیا ہے کی نہیں اس نے کہا ہاں مطربہو سے آیا ہوں میں یہوہ کے لیے یگی کرنے کو آیا ہوں تم اپنے اپنے کو پویتر کر کے میرے ساتھ یگی میں آؤ تب اس نے یہیشے اور اس کے پویتروں کو پویتر کر کے یگی میں آنے کا نیوتہ دیا جب وہ آئے تب اس نے ایلیاب پر درشتی کر کے سوچا کہ نشجہ جو یہوہ کے سامنے ہیں وہی اس کا بھی شکت ہوگا پرنطو یہوہ نے شمویل سے کہا نہ تو اس کے روپ پر درشتی کر اور نہ اس کے ڈیل ڈال پر کیونکہ میں نے اسے ایوگی جانا ہے کیونکہ یہوہ کا دیکھنا منوشے کا سا نہیں ہے منوشے تو باہر کا روپ دیکھتا ہے پرنطو یہوہ کی درشتی من پر رہتی ہے تب یہوہ نے ابینہ داب کو بلا کر شمویل کے سامنے بھیجا اور اس نے کہا یہوہ نے اس کو بھی نہیں چنا پھر جیشے نے شمہ کو سامنے بھیجا اور اس نے کہا یہوہ نے اس کو بھی نہیں چنا یوں ہی جیشے نے اپنے ساٹھ پتروں کو شمویل کے سامنے بھیجا اور شمویل جیشے سے کہتا گیا یہوہ نے انہیں نہیں چنا تب شمویل نے جیشے سے کہا کیا سب لڑکے آ گئے وہ بولا چھوٹا تو رہ گیا اور وہاں بھیڑ بکریوں کو چرا رہا ہے شمویل نے جیشے سے کہا اسے بلوا بھیج کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آئے تب تک ہم کھانے کو نہ بیٹھیں گے تب وہاں اسے بلا کر بھیتر لے آیا اس کے تو لالی جھلکتی تھی اور اس کی آنکھیں سندر اور اس کا روپ سڑول تھا تب یہوہ نے کہا اٹھ کر اس کا بھی شیک کر یہی ہے تب شمویل نے اپنا تیل کا سینگ لے کر اس کے بھائیوں کے مدھی میں اس کا بھی شیک کیا اور اس دن سے لے کر بھاوشش کو یہوہ کا آتما داؤد پر بل سے اترتا رہا تب شمویل اٹھ کر راما کو چلا گیا اور یہوہ کا آتما شاول پر سے اٹھ گیا اور یہوہ کی اور سے ایک دشت آتما اسے گھبرانے لگا اور شاول کے کرمچاریوں نے اسے کہا سن پرمیشور کی اور سے ایک دشت آتما تجھے گھبراتا ہے ہمارا پربو اپنے کرمچاریوں کو جو پستت ہیں آگیا دے کہ وہ کسی اچھے وینہ بجانے والے کو ڈھونڈ لے آئیں اور جب جب پرمیشور کی اور سے دشت آتما تجھ پر چڑھے تب تب وہ اپنے ہاتھ سے بجائے اور تو اچھا ہو جائے شاول نے اپنے کرمچاریوں سے کہا اچھا ایک اتتم بجوئیہ دیکھو اور اسے میرے پاس لاؤ تب ایک جوان نے اتر دے کے کہا سن میں نے بیت لہمی جیشہ کے ایک پتر کو دیکھا جو وینہ بجانہ جانتا ہے اور وہ ویر یدھا بھی ہے اور بات کرنے میں بدھیمان اور روپوان بھی ہے اور یہوہ اس کے ساتھ رہتا ہے تب شاول نے دوتوں کے ہاتھ جیشہ کے پاس کہلا بھیجا کہ اپنے پتر داؤد کو جو بیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے میرے پاس بھیج دے تب جیشہ نے روٹی سے لدہ ہوا ایک گدہ اور کپہ بھر داکھ مدھو اور بکری کا ایک بچہ لے کر اپنے پتر داؤد کے ہاتھ سے شاول کے پاس بھیج دیا اور داؤد شاول کے پاس جا کر اس کے سامنے اپستھیت رہنے لگا اور شاول اس سے بہت پریتی کرنے لگا اور وہ اس کا ہتھیار دھونے والا ہو گیا تب شاول نے جیشہ کے پاس کہلا بھیجا کہ داؤد کو میرے سامنے اپستھیت رہنے دی کیونکہ میں اس سے بہت پرسند ہوں اور جب جب پرمیشور کی اور سے وہ آتما شاول پر چڑھتا تھا تب تب داؤد وینا لے کر بجاتا اور شاول چین پا کر اچھا ہو جاتا تھا اور وہ دشت آتما اس میں سے ہٹ جاتا تھا پہلا شمویل ادھیار سولہ کلپد تئیس اور یہوہ نے شمویل سے کہا میں نے شاول کو اسرائیل پر راجی کرنے کیلئے تجھ جانا ہے تُو کب تک اس کے وشے میں ولاب کرتا رہے گا اپنے سینگ میں تیل بھر کے چل میں تجھ کو بیت لہمی یہ شے کے پاس بھیجتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے پتروں میں سے ایک کو راجہ ہونے کیلئے چنا ہے شمویل بولا میں کیوں کر جا سکتا ہوں یدی شاول سن لے گا تو مجھے گھات کرے گا یہوہ نے کہا ایک بچیا ساتھ لے جا کر کہنا کہ میں یہوہ کیلئے یگی کرنے کو آیا ہوں اور یگی پر یہ شے کو نیوتا دینا تب میں تجھے چتا دوں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے اور جس کو میں تجھے بتاؤں اسی کا میری اور سے ابھی